اسلام علیکم جی کیا حال چاہے سب ٹھیک ٹھیک تو میں نے ٹرائی کی تھی بریانی مٹن بریانی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی جائے جو لوگ تو مجھے انسٹراغرام پر فالو کریں ان کو پتا ہے میرا ہومی ککس کے نام سے وہاں پر انسٹراغرام پیج ہے وہاں جا کے مجھے فالو کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا مٹن اوویسلی ڈیٹھ کلو میں نے مٹن لیا اس کے ساتھ میں نے دہی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو جو انکریڈنٹس آئی ہوں گے ان کی سب کی ڈیٹیلز میں ڈسکپشن باکس میں ڈال دوں گی ہاف کپ میں نے یوز کی کریم میں نے ٹو ٹیبل سپون یوز کیے تھے کرشٹ گرین چلیس اس کے ساتھ میں نے لیسن ادھر کا پیس یوز کیا ون اینا ہاف اس کے ساتھ بریانی مسالہ جو میں نے گھر پہ بنایا تھا اس کے ساتھ چکن تکہ مسالہ اگر آپ یہ ڈالنا چاہو تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا فلیور آ گیا تھا ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سب کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے براؤن کر لیا تھا پیاس دو درمیانے پیاس لیا ان کو میں نے اس سے کاٹ لیا اور براؤن کر لیا وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ہاف ہم نے نکال دینا ہے لیئرز کرنے کے لیے اچھا اب ہم سالن اس کا ریڈی کریں گے میں نے اس کو میرینٹ کر کے رکھ دیا تھا چار گھنٹے کے لیے آپ اوورنیٹ بھی رکھ سکتے ہو فور دہ بیسٹ فلیور تو میں نے ڈالنا ہے پیاس دو پیاس لیا تھے درمیانے اس کو میں نے ایسے کاٹ لیا تھا اس کو بلکل سوفٹ کرنا ہے ہم نے سوگی سا پیاس کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کے اندر ہم نے ٹماٹر اور ہری مرچے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو اچھے سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے پانچ سات منٹ گزرے تھے تو یہ ایسا ہو گیا تھا اس کے اندر اب ہم نے شامل کر دینا ہے وہی مٹن جو ہم نے میرینٹ کیا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے پھر ہم نے اس کو ڈال کے بھی بھوننا ہے جب یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے گا تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے یہ والا مٹن اس کو ڈال کے بھی ہم نے اس کے مسالے اچھے سے کوک کرنے ہیں ہم نے پانچ سات منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کر کے ہم نے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا یہاں پہ میں نے گھنٹا اس کو درمیانی آنچ پہ کوک کیا تھا پتیلی کے اندر اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے تو میں نے اس کو پریشر دیا تھا پندرہ منٹ کا میں نے اس کو پریشر دیا تھا اس کے بعد یہ اچھے سے کک ہو گیا تھا مسالہ بھی اچھے سے بھن گیا تھا اس کے بعد میں نے تیز آنچ کی اور اس کو اچھے سے بھون لیا یہاں پر یہ میں نے سٹارٹنگ کا ہی پوائنٹ ہے یہاں پر جب میں نے اس کو رکھا تھا کک ہونے کے لئے تو یہ پانی دیکھیں یہ بھی اپنے پانی چھوڑے گا اس کے اندر یہ کک ہو گا لیکن آپ نے پانی شامل کرنا ہے میں نے ڈیرڈ کپ جو بڑا مک ہوتا ہے نا ایک وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا اور اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اچھا تو آپ اس کو پتیلے میں بھی کوک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے ایسے کوک کر دیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا بنا رہے ہو مٹن بنا رہے ہو چکن بنا رہے ہو بیپ بنا رہے ہو تو یہ مٹن تھوڑا آپ کو پتہ ہے ٹائم لیتا ہے تو یہاں میں نے پریشر میں ہی رکھا تھا اس کے بعد یہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کے پتہ تھوڑا سا دھنیاشامل کیا اس کو تھوڑی دیر کیلیے بھون لیا تو بھون کر میں نے اس کو اتار لیا اب یہاں پہ میں دکھا ہی تھی کہ یہ اچھے سے کوک ہو گیا تھا ہم نے اپنے چابلوں کی کیاری کرنیا ہے اس کے لیے میں نے یہی مسائلے لئے تھے پانی کے اندر میں نے نمک شامل کیا اور یہ ثابت گرم مسائلہ شامل کیا جب یہ بائل آ گیا تو میں نے اس کے اندر چاوٹ شامل کر دئیے چاولوں کو ہم نے کک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کمپلیٹلی کک نہیں کرنا ہمیشہ جس طرح بریانی ہم بناتے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی کک نہیں کرتے ایک کنی رہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو چھان لیا نکال لیا یہاں پہ اب لیرنگ کرنے گے تو اس کے لیے میں نے گے ییلو اور ریڈ کلر مکس کر لیا اس کے ساتھ براؤن پیاس گرین چلیز اور تھوڑے سے لیمن لے لیں آپ چاہو تو ٹاماٹر بھی شامل کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے بڑا سا وہی پتیلہ لینا ہے اس کے اندر ہم نے نیچے تھوڑا سا آئل ضرور ڈالنا ہے پھر ہم نے چاول ڈالنا ہے پھر ہم نے ایسے سالنٹ سا ریڈی جو کیا تھا وہ ڈالنا ہے یو نو ہاو ٹو لیرنگ ہو کے تو وہ آپ نے کام کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کلر شامل کرنا ہے اچھا اس کو ریڈ اور جو ییلو کلر ہے اس کو مکس کر کے بہت اچھا کلر بنتا ہے بریانی کا اگر آپ چاہو تو شامل کرو اگر آپ چاہو تو یلو کلر ہی صرف شامل کر سکتے ہو لیکن تھوڑا سا لک آجاتا ہے جیسے باہر چھوٹا بریانی ملتی ہے وہ کلر آجاتا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایسے ہی لیلن کی تھوڑی تھوڑی کر کے تو آپ دیکھیں اچھا you can see the huge difference وہ بریانی جو آپ میرینیٹ کر کے بناتے ہو وہ جو گوشت آپ میرینیٹ کر کے بناتے ہو اچھا مجھے پسند ہے تھوڑا سا گریوی والا سال ہے آپ بلکل اس کو dry کر دو کہ تو مسالہ نہیں ہوگا تو مجھے تھوڑا سا اس میں گریوی سی پسند ہے آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی اس کو بھون دو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی اس کو شوربہ سا کر دو تھوڑی سی بلکل گریوی اس کی ہونی چاہیے کیونکہ بریانی ہے تو مسالہ تھوڑا سا ہوتا ہی ہے بریانی میں تو میں اس کو ایسے رکھتی ہوں آپ چاہو تو اس کو ڈرائے کر لو آپ جیسے مرضی چاہو اچھا میں پاس پدینہ نہیں تھا تو میں نے پدینہ شامل نہیں کیا آپ پدینہ شامل کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دم پر رکھا تھا پانچ سات منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو اتار لیا آپ اس کو سرف کریں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر فالو کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ